السلام علیکم ناظرین اسلامباد اور لندن میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب لندن میں سرکاری دورے پا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی جو برطانیہ کی ہے اس میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے وہاں پہ انہوں نے کیڈٹس سے خطاب بھی کیا اور یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور چیف گیسٹ جو ہے انہوں نے شرکت کی اور وہاں پہ کیڈٹس سے خطاب کیا اور سلامی دی گئی جنرل کمر باجوا کی لندن موجودگی کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ بعض بڑے ذمہ داران نے یہ خبریں دی ہیں کہ جنرل باجوا کی لندن میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اور بعض نے اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کا حوالہ دیا ہے تو آج ہم ذرا اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ اس کے کتنے امکانات ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور لندن میں ہو کیا رہا ہے لندن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اسلامباد میں دوسری طرف جو بیچینی بڑھ رہی ہے دن بدن وفاقی حکومت کی اور جو سیاسی ماحول ہیں اس کے اندر شدت اور تلخی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اسلامباد میں جو ڈسٹرک کورٹس ہیں معاشر باز گل صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کی جو ڈریور تھا ان کی جو اہلیہ تھی ان کو بھی پیش کیا گیا ان کی زمانت ہو گئی ان کی جو دس ماہ کی کم سن بچی تھی شیر خار بچی وہ بھی رات جو ہے کہ اس کو بھی ایک پوٹری کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ پاکستان کی کم سن ترین سیاسی قیدی جو ہے یہ دس ماہ کی شیر خار بچی ہے جس کو اسلامباد پولس اور وفاقی حکومت نے سیاسی جبر اور سیاسی انتقام کی آگ میں اس حد تک چلے گئے کہ اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس حوالے سے شہباز گل صاحب کی جو ڈسٹک کورٹس کے اندر پیشی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اور جو پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے دونوں سرکاری وکیل ہیں ان کے اندر کمرہ عدالت میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے تو یہ تلخ کلامی کیوں ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور اسلامباد پولس اور وفاقی حکومت کیوں زمانت کے باوجود شہباز گل صاحب کو اڈیالہ جیل نہیں بھیج رہے اور بزد ہیں کہ ان کو اسلامباد پولس کی تحویل میں رکھا جائے اس کی اوپر بات چیت کریں گے تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ تیرہ اگس سر پہ آن پہنچی ہے اور عمران خان صاحب جو پچھلے چند دنوں سے بڑے تحمل صبر اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پلٹیکل میچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب سے پنجاب میں ان کی حکومت آئی ہے توقع یہ کی جاری تھی کہ وہ بہترین ویک ٹین ڈیز اسلامباد کے اوپر چڑھائی کریں گے لاغ مارچ ہوگا اسلامباد میں دھرنا دیا جائے گا وفاقی حکومت کا نظام مملکت مفلوج کر کے رکھ دیا جائے گا لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور دوسری طرف وفاقی حکومت آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو اشتہال دلوائے جائے اور وہ کوئی ایسا کام کریں عمران خان جس پلٹیکل میچورٹی اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ اسلامباد کو چاروں اطراف سے اس طرح سے قانونی آئینی اور سیاسی اعتبار سے گھیرنا چاہتے ہیں کہ یہ خود مفلوج ہو کر رہ جائیں بے بس ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ استیفہ دے کے الیکشن یا پھر ملک سے جس طرح سے بعض لوگ بھاگنا شروع ہوئے ہیں یہ بھاگ جائیں اور پھر عام الیکشن کی راہموار ہو اسی سلسلے میں تیرہ اور چودہ اگرس کی درمیانی شب لاہور میں بہت بڑا جلسہ پلائن کیا ہے عمران خان صاحب نے اس جلسے کو رکوانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ ایک ریٹ پیٹیشن دائر کروا دی گئی ہے کہ عمران خان کو ہاکی سٹیڈیم میں جلسے سے روکا جائے یہ قومی ہاکی سٹیڈیم ہے آسٹرو ٹرف وہاں سے اکھڑا گیا اس کی آرڈ میں یہ نون لیگ کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور دوسری پیٹیشن نون لیگ کی طرف سے یہ فائل کی گئی ہے کہ پنجاب پولیس اور انتظامیوں کو روکا جائے کہ وہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں پچیس میئی کے حوالے سے یا مارڈر ڈاؤن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے جو ان کے خلاف مقدمات میں ان کو خراسہ نہ کرے اس پہ بھی آئی جی پنجاب سے ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا تو یہ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے پہلے ہم اسی سیاسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں یقینی طور کی اوپر پولیس کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہدایات دی ہیں بلکل ٹھیک ہدایت دی ہیں کہ غیر قانونی طور کی اوپر کسی کو بھی حراسہ نہ کیا جائے اور جتنے بھی مقدمات ہیں نون لیگ کے افراد کے یا رینماوں کے خلاف یا ایون پولیس حکام کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کھائے گے جو تمام ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے یہ پیش کیا جانا چاہیے اور اس میں جہاں جہاں پر بھی غیر قانونی اقدمات ہوئے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے یا پولیس نے اپنی طاقت کا ناجائز غلط یا ایکسیسیو یوز کیا ہے یہ قانون کے زمرے میں جرم ہوتا ہے تو یہ پیش کیا جانا چاہیے اور ہمیں امید ہے اور پنجاب پولیس اور انتظامیوں کو اور پروسیکیوٹر کو ایڈوکیٹ جرنل کو لاہور ہائی کورٹ سے اس کی موڑ لگوانی چاہیے ابتدائی طور کی اوپر تو لاہور ہائی کورٹ نے کھا ہے کہ غیر قانونی حراسہ نہیں کیا جانا چاہیے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن قانون کے اندر جہاں جہاں بھی جرائم ہوئے ہیں ان پر کسی کی چھوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس حوالے سے ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور پھر یقینی طور کی اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ڈیریکشنز بھی ہوں گی ممکن ہے اتا تارہد صاحب ملک احمد خان صاحب جنہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے وہ زمانت کے لیے بھی رجوع کریں اور زمانت قانون کی اگر بنتی ہے تو مل جانی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو ایکسیسیف پاور ہے قانون کا طاقت کا غلط استعمال ہے اس کے اوپر سرزنج ضرور ہونی چاہیے دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا جو تیرہ چودہ اگرس کی درمیانی شب خطاب ہے اور جو جلسہ ہے لاہور ہاکی گراؤنڈ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار بارہ میں یہاں پہ آسٹرو ٹپ بچھائے گیا تھا اس کی جو ٹیکنیکل عمر ہوتی ہے آسٹرو ٹپ کی وہ پانچ سال ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سات سال تک اگر بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کو سات سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو اگر دوہزار بارہ میں کراچی میں لاہور میں یہ ہاکی سٹیڈیم میں آسٹرو ٹپ بچھائی گئی تو دوہزار انیس میں اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق دوہزار انیس میں اس آسٹرو ٹپ کو ریپلیس کرنے کے لیے بات چیت بھی چلی تھی اور اسی کمپنی سے جس نے یہ آسٹرو ٹپ لگایا تھا اس سے نئے آسٹرو ٹپ لینے کی اور اس کو ریپلیس کرنے کی بات چیت ہوئی تھی لیکن کرونا کی وجہ سے امپورٹ نہیں ہوئی اور یہ پیش ٹپ نہیں ہو سکی ابھی یہ آسٹرو ٹپ اکھاڑ کے اس کو سرگودہ ہاکی سٹیڈیم میں لگایا جا رہا ہے جہاں پہ اس کی مرمت کر کے لگایا جائے گا جہاں پہ یہ ٹریننگ کیمپس کے لیے استعمال ہوگی اور وہاں پہ جو نوجوان کھلا رہی ہیں ان کو آسٹرو ٹپ کے اوپر تربیت دی جائے گی تو اس کو زائع نہیں کیا جا رہا پھینکا نہیں جا رہا تباہ و برباد نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ وہاں لگے گی اور جو اس حاکی سٹیڈیم کے لیے جو نئی آسٹرو ٹپ ہے اس کے لیے اوپر ٹینڈرنگ اور جو باقی کام ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے تو اس لیے پلٹیکلی یہ ایک بیانیاں تو ہو سکتا ہے سیاسی اختلافات کی منیات میں بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں لیکن آسٹرو ٹپ کا معاملہ تو یہ ہے عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں یقینی طور کی اوپر وہ اپنی فیچر سٹریٹیجی اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں چودہ اگرس کی مناسبت سے وہ بہت سری ایسی ڈاکومنٹریز ویڈیوز دکھانا چاہ رہے ہیں جو اس پروپے گنڈے کو اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ عرصے سے اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی افواج اور ریاستی داروں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس تاثر کے خاتمے کے لیے اس جلسے کی پر فوکس کیا گیا اور اس میں سیاسی جلسے کے حوالے سے تقریریں اس طرح سے نہیں ہوں گی ہاکی سٹیڈیم میں کیوں نون لیگ پریشان ہے کہ یہاں پہ جلسہ نہیں ہونے چاہیے ہاکی سٹیڈیم میں چاروں اطراف میں فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں اگر یہ لائٹس آن کی جاتی ہیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں کتنا جوش و خروش ہیں وہ ہر ایک چیز سامنے نمائی طور کیوں پر نظر آ سکتی ہے جبکہ باقی جلسوں کے اندر لائٹس کی کمی کی وجہ سے آپ مخالف فریق کیوں پر ہی کہہ سکتے ہیں جی بندے تھوڑے تھے لائٹیں زیادہ تھی تو اس لیے رات کے منظر میں یہ ساری چیزیں کیمرے میں آپ کیموفلاج کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہوتی ہے تو اس سے جو ایک ایک امیج ہے وہ بڑا کلیر ہوگا اور جس کا امپیکٹ بڑا ڈل سکتا ہے اس لیے نون لیگ یہاں سے اس جلسے کو منسوخ کرانے کے لیے دھوڑی ہے اور دوسرا نون لیگ کو ابھی یہ احساس بھی ہے کہ لاہور کے اندر طاقت کا مظاہرہ کرنا اور پھر اگر اس سے ایک مصفت بیانیاں کو فروخ دیا جاتا ہے تو پھر وہ بیانیاں منفی بیانیاں جو نون لیگ اس وقت تھوپنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کی اوپر اور اس کو فاجہ پاکستان کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے اس کی جو ہے کہ وہ حصلہ شکنی ہوگی تو اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اسلامباد نے شہباز گل صاحب کی جو مزید بارہ دن کا ریمانڈ جو ہے اسلامباد پولیس نے مانگا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ شہباز گل صاحب نے جرم کا اطراف کر لیا ہے اور ہمیں موبائل اور سٹیٹمنٹ اور باقی جو بھی ان کی کھانی ہے وہ بیان کی لیکن جھج نے اس چیز سے اتفاق نہیں کیا شہباز گل صاحب نے عدالت میں کہا جی کہ ان کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسلامباد پولیس بار بار ان سے ایک سوال کرتی ہے کہ جنرل فیض حمید سے کتنی ملاقاتیں ہوئی کب ہوئی کیا ہوئی تو اس حوالے سے وہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے اگر اس کے اندر سچائی ہے کہ کیا یہ اس تاثر کو بنانے کے لیے تشدد کر کے اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب نے اپنی کمیز بھی اٹھا کے کہا جی دیکھیں میری کمر بیوکر نشانات ہیں جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ حکومتی ریاستی ادھاروں کو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی تحقیق تفتیش اگر کسی نے غلط کام کیا تو یقینی طور کی اوپر قانون کے اندر تمام طریقے کارتے ہیں اس کی اوپر کاروائی ہونی چاہیے لیکن ان سارے معاملات کو فوج کے اندر بعض مخصوص افراد کے ساتھ جوڑنا اور پھر اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بزاتے خود حکومتی ادھاروں پر بھی یہ سوالیہ نشان اٹھے گا کہ کیا جو الزام شہباز گل صاحب کے اوپر ہے کیا کہیں حکومتی ادھارے یا حکومت وقت بزاتے خود وہ کام تو نہیں کر رہی کہ ادھاروں کے اندر اس طرح سے اختلافات پیدا کیے جائے یا وہاں پہ تقسیم پیدا کی جائے تو ہمیں انفرادی طور کی اوپر بھی اور حکومتوں اور ادھاروں کو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے اب جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ لندن میں کمر جوید باجوا صاحب کی موجودگی میں جو یہ کہا جا رہا ہے جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں دو افراد نے بڑے اہم ذمہ دارہ ہیں جنہوں نے ٹویٹ بھی کی ہیں جس میں ایک عائشہ صدیقہ صاحبہ ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا لیکن اب وہ ٹویٹ انہوں نے شاید ڈلیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا انہیں خود بھی اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن ان کی ٹویٹ کی بنیاد پر اور کچھ دیگر افراد کی فرام کردہ انفرمیشن کی بنیاد پر بڑی سینئر جنرلسٹ ماریانہ بابر انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کھا کہ لندن میں جنرل کامل باجبہ کی نواز شریف سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور اگر ایسا ہے تو نون لیگ یا ڈی جی آئی سپی آر جو اس کی تصدیق کریں میرا خیال ہے کہ ہم نے لندن میں بھی اور یہاں رالبنڈی اسلامباد میں بھی کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ پولٹیکلی ایکٹیوٹیز یا جو لندن کے اندر سرگرمیاں تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں لیکن برائے راست کسی بھی فرد نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ جنرل کامل باجبہ کی نواز شریف صاحب سے لندن میں کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے نہ کوئی تردید کی گئی ہے نہ کوئی تصدیق کی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں حکومتی اداروں کو یا سیاسی جماعت کو خود اس کی وضاعت کر دینی چاہیے کیونکہ اس قسم کی بے پروپاکی خبریں اگر چلنا شروع ہو جائیں اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جائیں تو اس سے نہ صرف سیاسی محول کے اندر منفی تاثرات پیدا ہو سکتے ہیں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے بلکہ اس سے اداروں کی جو امیج ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اس لیے جو کانسٹویشن آف پاکستان کا آرٹیکل نائنٹین اے ہے اور نائنٹین ہے ہمیں ذرائع بلاک کو بھی اس کو سختی سے عمل کرنا چاہیے اور حکومتی اداروں کو بھی بروقت اور مستند اطلاعات کی فرامی کو یقینی بنا کر ایسی تمام کیا سرائیوں افواؤں کو ناکام بنانا چاہیے جو سیاسی اعتبار سے کسی طور کی بری تفریق تقسیم کے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اداروں کے بارے میں بھی غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف جو منفی پروپیگنڈیز ہیں ان کو پھیلاتے ہیں تو اس کا تدارک ہی ہے کہ جو مستند اور جو اطلاعات ہیں ان کی بروقت رسائی کو یقینی بنائے جائے خاموشی یا ہاں یا نا بالکل جواب نہ دینا یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی افواؤں کو کیا سرائیوں کو زیادہ بڑھاوا دیتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے